وہیں کل شام کو پی ایم کے سرکشہ پر گریہ منترالے میں بیٹھا ہوئی نقسل پرباویت علاقوں میں خاص تیاری برتنے کی بات گئی تھی اور دیش شام تک جھارکھن کے لاتحار میں نقسل ہی حملہ ہو گیا دیش اور دیش کے پردھار منتری کی سرکشہ پر یہ اس وقت کی دو بڑی خبریں ہیں کیونکہ پی ایم سرکشہ کے لیے ایڈوائزری جاری ہوئی جس کے بعد لاتحار میں لینڈ مائن بلاسٹ ہو گیا دلی میں نقسل علاقے میں پی ایم پر خطرے کی آشنکہ جتائی گئی تو جھارکھن میں نقسل ہی حملہ ہو گیا جس میں چھ جوان شہید ہو گئے پی ایم کے سرکشہ کو لے کر نقسل پرباویت علاقوں 36 گڑ جھارکھن ایم پی بنگال میں الرڈ جاری ہوا جس کے کچھ دیر بعد جھارکھن میں جگوار پولیس پارٹی پر حملہ ہو گیا گرم انترالے نے تائی کیا پی ایم سے ملنے کے لیے ایس پی جی کلیرنس ضروری ہے اس بیٹھ جھارکھن میں سرچ آپریشن کے دوران حملہ ہوا ہے تو پی ایم موڈی پر خطرے کی خبر کا آدھار کیا ہے دراصل سات جون کو پونے پولیس کو ایک چٹھی ملی تھی جس میں پور پردھار منتری راجیو گاندھی کی طرح پی ایم موڈی کو مارنے کی ساجش کا خلاصہ ہوا تھا اور اب خبر آئی کہ روڈ شو کے دوران پی ایم کی ہتیہ ہو سکتی ہے جس کے بعد پی ایم کی سرکشہ اور بڑھانے کی تیاری شروع ہوئی نقسلیوں کے خلاف تابر توڑ ابھیان کینڈ سے لے کر دیش کے زیادہ تراجیوں میں لہراتہ پھاگوا اور ان سب کے بیچ پردھان منتری نریندر موڈی کی بڑھتی لوگ ریتا نقسلیوں کو راست نہیں آ رہی ہے اسی وجہ سے نقسلیوں نے دوہزار انیس سے پہلے پردھان منتری نریندر موڈی کی ہتیاہی سادش رجی مہراشتر بولیس کے مطابق نقسلیوں کے اس خونی پلان کا کھلا سا بھیما کوگے گاؤں ہنسا کی جانچ کے دوران ایک آروپی کی چٹھی سے ہوا یہ چٹھی آروپی رونا ویلسن کے دلنس دنس گھر سے ملی رونا ویلسن نے پرکاش نام کے اپنے ایک صحیحوگی کو انگریزی میں چٹھی لی اس کا ہندی میں پورا مطلب ہم آپ کو سمجھاتے ہیں ڈیر پرکاش لال سلام نریندر موڈی ایک فاسی وادی ہندو وادی نیتا ہے بیہار اور پشن بنگال میں بھرے ہی سرکار بنانے میں سفلنا ہوئے ہو پر دیش کے پندرہ راجوں میں ان کی سرکاری بنی ہے اگر اسی گتی سے وہ آگے بڑھتے رہے تو پارٹی کو سبھی موچوں پر بہت مشکل ہونے والی ہے کومریٹ کسان اور کچھ دوسرے سیمیئر ساتھیوں نے موڈی راج کو ختم کرنے کے لیے کچھ مضبوط قدم سجھائے ہیں ہم سبھی راجیم گاندھی جیسے ہتیا کانٹ پر وچار کر رہے ہیں یہ آتما گھاتی جیسا معلوم ہوتا ہے اور بہت ممکن ہے کہ ہم ناکام ہوں گے پھر بھی ہمیں لگتا ہے کہ پارٹی ہمارے پرستاو پر وچار کریں انہیں روڈ شو میں ٹارگٹ کرنا ایک اثردار رنیتی ہو سکتی ہے ہمیں رکھتا ہے کہ پارٹی کا اصطیتر کسی بھی تیاغ سے اوپر ہے باقی اگلے پتر بھی ہم لوگ اپنے پرائی بلیسٹر کے شکورٹی کو لے کر برابر گمبیر رہ لیں اور ماؤشت کا جہاں تک سوال ہے ان کے بارے میں میں کہنا چاہوں گا اس سمیں ہاری ہوئی لڑائی وہ لڑ رہے ہیں اب ان سازش کرتاؤں کو پہچان لیجئے جن پر ادھان منتری کے ہتیا کی سازش رکھنے کا آروہ ہے رونہ وینسنز کو تدھار ہے دلی میں کمیٹی فار ریلیز آف پورٹکل پریزنر سے جڑا ہے سدھیر دھاولے ممبئی میں دلیت کارے کرتا اور مراخلی پتری کا ویدروہی کا سمپادک ہے سریندر گارڈگیف ناکپور میں وکیل اور دلیت ساماجی کارے کرتا ہے شومہ سیند ناکپور وشوی دیالے میں پروفیسر ہے اور مہیش راؤں ساماجی کارے کرتا ہے گرفتار ہوئے ان لوگوں پر نقسلیوں کے ساتھ سممند رکھنے کا آروہ ہے لیکن اب ہر شڑینتر اور شڑینتر اچنے والے کا خاتمہ ہوگا پونے سے راکیش تیویدی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا پی اے موڈی کے سرکشہ پر لگاتار خطرہ بتایا جا رہا ہے پردھان منطری نریاندر موڈی کی سرکشہ میں سیند لگانا مشکل ہی نہیں ناممکن ہے ایسا ہم کیوں کہہ رہے ہیں یہ بھی آپ جان لیجئے پردھان منطری تک پہنچنے کے لیے سرکشہ کے چکر ویو کے پانچ فاتک یعنی کی فائیو لیئرز پار کرنے ہوں گے فائیو لیئر سیکیوٹی کور میں پہلا گیرہ ایس بی جی کے جوانوں کا ہوگا جو پی اے موڈی کے سب سے نزدیک ہوتے ہیں دوسرا پارسنل سیکیوٹی کا تیسرے گیرے میں ایس بی جی کے جوان تینات رہتے ہیں جن کی نظر سے بچ پانا ماہ وادیوں یا پھر آتنک وادیوں کے لیے ناممکن ہے چوتھے گیرے میں پیرا ملٹری فورس اور راجے پولیس کے عدیقاری پی اے موڈی کی سرکشہ میں ہوتے ہیں پانچوہ گھیرہ بھی پیرا ملٹری فورس اور راجے پولیس کا ہی ہوتا ہے جس راجے میں پی اے موڈی ہوتے ہیں اس راجے کی پولیس پی اے موڈی کی سرکشہ کے پانچوہ گھیرے میں تینات ہوتی ہے اتنی کڑی سرکشہ بیوستہ کو دیکھنے کے بعد آپ بھی محسوس کریں گے کہ دیش کا پردھان منتری سرکشت ہے اور سرکشت رہے گا